اسلام علیکم اسپائرنس اس پیپر کے ہم سیون کو ون بے ون ڈسکس کریں گے اور اس پیپر میں ہمارا فاس قویسن ہے What mayas were adopted by انگلین to check the influence of the french revolutions of 1789 on انگلین 1789 کے فرانسیسی انقلاب کے اثرات کو روکنے کے لئے انگلین نے کون سے اقدامات کیا تھا سو ڈسکس کرتے ہیں the french revolutions of 1789 which promoted ideas of liberty, equality and fraternity was seen as a threat by many European monarchies including انگلین in response the English government took several mayas to prevent the spread of revolutionary ideas within its borders کہ 1789 کے فرانسیس انقلاب کے اثرات کو روکنے کے لئے انگلین کی جانب سے کون سے اقدامات کیا گئے تھے 1789 کا جو فرانسیسی انقلاب تھا جو ازادی مساوار اور اخوت جیسے نصریات کو فروغ دیتا تھا تو جورپ کے بہت سے بادشاہوں کے لئے یہ خطرہ سمجھا گیا جن میں انگلین بھی شامل تھا تو اس انقلاب کے خیالات کو انگلین میں پھیلنے سے روکنے کے لئے برطانی حکومت نے کئی اقدامات کیے تھے اس میں اقدامات میں تھا کہ انہوں نے انقلابی جو سیاسی تحریکیں تھیں ان کو سپریس کر دیا ختم کر دیا انہوں نے پریس کے اوپر سنسرشپ لگا دی برطانی حکومت نے جو پبلکیشنز تھی ان کے اوپر پبندی آئل کر دی جو انقلابی خیالات کے حمایت کرتی تھی جا پھر ان سے حمدردی رکھتی تھی اس کے علاوہ انقلابی اصلاحات کے حمایت کرنے والے جو اخبارات تھے اور کمپلٹس تھے ان کو بھی سنسر کر دیا گیا یا پھر باند کر دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے یعنی ریپریشن کی پولیٹکل کلپس کی سیاسی کلپس تھے ان کے اوپر انہوں نے جبر کیا تو کروس پانڈنگ سوسائیٹی جیسے جو گروہ تھے جو جمہوری اصلاحات کی وقالت کرتے تھے تو ان کی جو سرگرمیاں تھے ان کے اوپر بھی ان کو کلوزلی منیٹر کیا جاتا تھا اور حکومت نے ان کی سرگرمیوں کو محدود کیا کیونکہ انہیں خد چاہتا کہ یہ گروہ جو ہے وہ بغاوت کو ہوا دے سکتا ہے ریپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے قانون سازی کی تھی پبلک اپنین کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ غداری ایکڈ لائد سیونٹین نائنٹی فائیو کا اس قانون نے غداری کی جو تعریف تھی اس کو بڑھا دیا اس کو وسیع کر دیا تاکہ حکومت یا پھر بادشاہ کی جو آتھارٹی ہے اس کو چیلنج کرنے والے کسی بھی حرکت یا پھر تقریر کے وہ غدار قرار دیا جا سکے اس کا مقصد کیا تھا کہ جو انقلابی اصلاحات ہیں اس کے اوپر دسکیشن کی جائے اور ان کی جو دسکیشن ہے اس کو اور اس کے سپریس کیا جائے اس کی حوصلہ شکنے کی جائے اس کے علاوہ درانہ اعتماد ایک تھا سیونٹین نائنٹی فائیو کا سیڈیچس میٹنگ ریک تو اس قانون کے تحت لوگوں کے جو بڑے گیترنگ ہوتی تھی اور اس طرح کے نقاض ہوتے تھے تقریبات مغیرہ یا سیاسی اصلاحات کے اوپر بحث کرنے کے اوپر انہوں نے پبندی آئید کار دیتی تو جب تک حکومت سے اجازت نہ لی جاتی اس طرح کے اعتماد نہیں کیا جا سکتے تھے اس کا مقصد کیا تھا کہ انقلاب سے متاثر حوامیت جائے جا پھر جلسوں کو روکنا پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا بھی اس کے اندر شامل تھا یعنی نگرانی میں اضافہ کیا گیا سر ویلنس کو انکریز کیا گیا تو برطانوی حکومت نے جو مجتبہ انقلاب کی نگرانی تھی ان کے لئے جاسوسی کے نیٹ ورکوں کو مضبوط کر دیا جو بھی اس کی بغوات کرتا تھا یا پھر غداری کرتا تھا تو ان کو قید کر دیا جاتا تھا یا پھر ان کو جلاواتن کر دیا جاتا تھا اس طرح سے جو انقلابی خیالات کے حمائد کرتا تھے انہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا ان کے لئے غداری کا الزام لگایا جاتا تھا سخت سزائیں دی جاتی تھی یعنی ہرش پنیشمنٹ سے انقلابی سرگریمے کو روکنے کے لئے حکومت نے ان افراد کے لئے سخت سزائیں ابعاد کی تھی جنہیں بغوط جا غداری کا مطبق پایا گیا تھا اور اس کے علاوہ ان میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے ایکانویس اور سوشل ریفارمز کو کہ انہوں نے اقتصادی لحاظے سماجی لحاظے کون سے اصلاحات کی ہیں اس میں انہوں نے اقدمات اٹھائے خریب لوگوں کے لئے تو انہوں نے سماجی جو بیچینی تھی ان کو کام کرنے کے لئے حکومت نے غریبوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے کافی انہوں نے اصلاحات کی مطارق قرائیں اور ان معاشی شقعات کو حل کر کے حکومت نے انقلابی تبدیلیوں کے لئے ہمیں اس کو کام کرنے کی امید کی اس کے علاوہ ملٹری ایکشنز بھی تھے اور فورین پالیسی بھی تھی کہ فوج اقدمات کیے گئے اور خاجہ پالیسی کو بھی اس میں تبدیلی لائی گئی انقلابی فرانس کی خلاف جو جنگ تھی سیونٹین نائنڈی تری تو انگلینڈ نے باقی جو جورپی جو بات چھاہتے تھیں ان کے ساتھ مل کر انقلابی فرانس کی خلاف جنگ شروع تھی ٹھیک ہے تو فرانس کی خلاف لڑ کر جو انگلینڈ کا مقصد تھا وہ انقلاب کو کمزور کرنا تھا اور اس کے جورم ہے فلاو کو روکنا تھا تو اب کنکلیجن کی طرف آتے ہیں کہ برطانی حکومت نے انقلابی فیالات کے فلاو کو کنٹرول کرنے کے لئے کون سے اقدمات کیے تھے اور اس کے احتیاری تدابیر کس طرح سے انہوں نے احتیار کی تھی تو اظہار رائی کی ازادی کو محدود کر دیا تھا انہوں نے اس کے علاوہ نے گرانی میں اضافہ کر دیا ایک بسادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی انگلینڈ نے فرانسیس انقلاب کے سرات کو کامیابی سے اپنے ملک کے اندر پھیلنے سے روک دیا اس طرح کے اقدمات اٹھا کر اور نیکٹس ہمارے کوشن ہے کہ انیلائز کریٹیکلی دا ریفارم ایکٹ آف ایٹین تھاریٹو کہ جو انیلائز کریں جو ایٹین تھاریٹو کا ایکٹ ہے اس کا تنقیدی جائزہ لیں تو اصلاحات ایکٹ ریفارم ایکٹ آف ایٹین تھاریٹو جو ایٹین تھاریٹو جیسے جو عظیم اصلاحات ایکٹ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے تو برطانوی جو سیاسی تاریخ تھی اس میں ایک اہم قانون تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ اجتزامی نظام میں موجود جو ان ایکوالیٹیز تھی ان کو ختم کرنا تھا لیکن اس کی بھی حدود تھی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے ریفارم ایکٹ کے بیک گراؤنڈ کو کہ اصلاحات ایکٹ کا پس منظر کیا تھا تو اصلاحات ایکٹ سے پہلے جو برطانیہ کا انتخابی نظام تھا وہ پرانا تھا اور غیر منصفانہ بھی تھا تو کئی سنتی جو شہر تھے جو وہ پارلیمنٹ میں نمائنگی سے محروم تھے جبکہ جو یعنی رائٹ اینڈ بروز جیسے علاقے تھے ان میں بہت کم آبادی تھی اور اس کے علاوہ جہاں پر ایک اہم جو کئی جو ایمپیز سے وہ منتخب ہو دیتے اس حرصہ حال کی وجہ سے کبدینی کے لیے بڑی سطح کے اوپر مطالبات بھی اُبھلے پھر ہم ایکٹ کے اہم دفعات کی بات کرتے ہیں کہ اس ایکٹ کے اندر کون کون سے دفعات شامل کی گئی تھی نشیستوں کی تقسیم اس کے اندر شامل کی یعنی ایکٹ نے بہت سے جو روٹن بروز کو ختم کیا اور پالیمانی نشیستوں کو زیادہ منتخبانہ طریقے سے سنتی شیروں میں تقسیم کیا تاکہ جو کچھ انکوائلٹیز تھی ان تمام اقدامات کے باوجود کچھ انکوائلٹیز بھی برقرار رہی تھی ایکسپنشن آف دا الیکٹرو ریٹ ووٹر کی دادات میں اضافہ ہوا سو اس ایکٹ نے جو میڈل کلاس طبقہ تھا اس کے مردوں کو خاص طرح پر جہداد رکھنے والوں کو اور ووٹ دینے کا حق دیا تھا اور جہداد کی شرائط میں نرمی کی گئی تھی لیکن اب بھی زیادہ تر منت کا اس طبقے کے جو مرد تھے اور تمام خواتین ان کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا ووٹنگ سیسٹم چینجز انڈیسز کرتے ہیں کہ انتخابی نظام تبدیلیاں کیسا سے آئی تھی سو دا ایکٹ سٹینٹائیزڈ ووٹنگ کولیفیکیشنز اکروز اکروز اکرونٹی ریڈیوز سم اکرونٹی ریڈیوز ایکٹ نے پورے ملک میں ووٹنگ کی جو اہلیت ہے اس کو میاری بنایا پھر جس سے علاقہ تزادات میں کمی ہوئی ووٹنگ اب بھی عوامی تھی جس سے کیا ہوا کہ کرپشن اور دھمکیوں کا امکان برکرا رہا ہم کمجابیوں کے بات کرتے ہیں تو انتخابی ناہماریوں کو حل کرنا یعنی کہ ایک اہم اس کے اندر مصبت تبدیلی تھی جو اصلاحاتی ایکٹ کے ذریعے آئی تو انتخابی نظام میں موجود بڑی جو غیر منصفانہ نمائن کی تھی اس کی مسائل کو اس طرح کے اصلاحات نے کافی حد تک حل کر لیا اور سنتی شہر جیسے مانچسٹر اور برمنگم جو برمنگم ہے اس کو پارلیمنٹ میں نمائن کی دی رائے پھر مستقبل کے اصلاحات کے جو بنیاد تھی وہ کیا تھی جو ایکٹ محدود ہونے کے باوجود سیاسی تبدیلی کے امکان کو ظاہر کرنے میں کمجاب رہا تو اپنڈا دور فارڈا برادر ڈیموکریزیشنز دیموکریزیشنزی لیٹر ایر تو مستقبل میں بڑی جمبوریت کے دروازے بھی کھول دیئے گئے پھر اس ایکٹ کی خامیوں کے بات کرتے ہیں کمجابیوں کے بات تو محدود وورڈ کا حق تھا اس ایکٹ نے کچھ جو میڈل کلاسمن تھے ان کو وورڈ دینے کہا کے دیا تھا لیکن یا اس سے زیادہ تر آبادی جس کے اندر محنت ترشتب کا بھی شامل تھا اور محواتین بھی شامل تھے ان کو وورڈ کے حق سے محروم رکھا گیا تھا تو یہ اس اصلاحاتی ایکٹ کی ایک ناکامی تصبر کی جاتی ہے پھر ہے کنٹینل انفرنس آف دا اریسٹوکریسی اشرافیہ کا تسلط برقرار رہا تو ایک ایکٹ نے اشرافیہ کے سیاسی اصلاحات کو فرم نہیں کیا بہت سے جگہی درابی سیاسی نظام کے اوپر ہا بھی ہیں دین لیک اپ سیکریٹ بیلٹ پھر خوبیہ وورڈوں کا فقدان تھا تو وورڈنگ کا جو عمل تھا وہ عوامی رہا تھا جس کی وجہ سے خاص طور پر جو دہی علاقے تھے ان میں کرپشن، رشوت اور اس کے علاوہ جو دھمکیاں تھیں وہ بھی جاری تھیں سوڈری فارم ایکٹ آف ایٹین تھڈیو وز ایمپورٹن سٹیپ ٹوڈا مور ڈیموکلکک پولیٹیکل سسٹم وڈیو آس پار فارمرہ کمپلیٹ سلوشن ویلیٹ میڈ سام ایمپورمیٹس لیمیٹس سکوپ لیفت منی ایشوز آن ریزولڈ سو اصلاحات ایکٹ آف ایٹین تھڈیو جو تھا جو بوری سیاسی نظام کی جانب ایک اہم کا دم تھا لیکن کسی کمپریہنسیو یا کسی جامع حال سے یہ بہت دور تھا اس نے کچھ بہتریاں کی ہی لیکن اس کی محدود جو نیچر تھی اس نے بہت سے مسائل کوحل کر دیا اور اس کے علاوہ اصلاحات کی ضرورتی تاکہ بڑی سرطک کے اوپر اسی سرطک کے اوپر نمائن کی اور منصفانہ جو نخابی تاریکی ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے اور نیکس ہمارا کوسٹن ہے کہ جو لارڈ پومرسٹن تھے وہ مور سکس پول تھے اس کے اوپر اس کا تنقیلی جائے جانے کے لارڈ جو پومرسٹن وزیراعظم کے مقابلے میں بطور وزیر خارجہ زیادہ کامیاب رہے تھے تو ہم ان کی کوالیٹیز کی بات کرتے ہیں کہ کون سے ان کی حکمت عملی تھی جس کے نتیجے میں وہ پرائیم نیسٹر سے زیادہ بطور وزیر خارجہ کامیاب رہے تھے جو لارڈ پومرسٹن بنیارر انگیں صود پری Venus کے ٹھر مینسٹر پرائی منیشٹر صدای خوب اجزاؤ Society, بطانیہ ایک اہم سیاست کے لارڈ جھان consultant وزیر خارجہ اور وزیر آزمци مترانی تھی باہت کامیاب رہے ہاتھ جس مندین اور رہاستک انگیں بhartن مح المشاری بن کر دیکھیں ، صدیقتatzしجن طابعی نصلاح وزیر خارجہ اور وزیراعظم دمائے سیڑ مقابلی تھی ان دونوں کرداروں میں ان کے اثرات کی بنائج کے اوپر کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بطور خارجہ جنہی وزیر اعظم کے مقابلے میں زیادہ کامیاب تھے جنہی وزیر خارجہ جو ان کی حکمت عملی تھی وہ جس طرح سے انہوں نے رول ادا کیا اپنے وزیر اعظم کے طور پر اس کے مقابلے میں زیادہ تھی اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پامرستن کے بطور وزیر خارجہ کے انہوں نے کون سے اگزامات کیا تھے ان کی ایکٹیو اور اسٹرٹیو فارن پالیسی تھی پہل جا رہیانا ان کی خارجہ پالیسی تھی پامرستن اپنی جا رہیانا اور سرگرام خارجہ پالیسی کیلئے مشہور تھے جیسے گن بوٹ ڈپلومیسی بھی کہا جاتا ہے ان کا مقصد کیا تھا کہ جو بیرون ملک جو برطانوی مفادات ہیں ان کا حفظ کیا جائے اور یورپ میں طاقت یا توازن برقرار رکھا جائے پر مورٹنگ بریتش انفروائنس پھر برطانوی اس روسوک کو نفروگ دینا شامل تھا کہ انہوں نے برطانوی تجارت اور علاقوں کا کامیابی سے دفاع کیا تھا تو خاص طرح پر انٹین کے ساتھ اپیونٹ جنگ تھی انہوں نے برطانیہ کے لئے ایک سازگار جینی کے شرائط انہوں نے حاصل دی تو اس طرح انہوں نے جو بیلجیم کی ازادی ہے اس کی بھی حمایت کی اور ہی پر مورٹنگ بریتن رول از اگلوبل پاور این ارننگ رسپیکٹ فار ایز فیم لیڈرشیف سو ان پالیسیوں کے برطانیہ کو عالمی طاقت کی طور پر بھی فروف دیا اور ان کے مضبوط قیادت کی ان کو ان کے مضبوط قیادت نے انہیں عوامی احترام بھی دلوایا سپورٹ پر لیبرل مومنٹ ازاد خیال تحریکوں کی حمایت لیبرل مومنٹ کی سپورٹ تو پاملستان جورپ میں جو ازاد خیال تحریک ہے ان کی حمایت کی تھی جیسا کہ ایٹلی میں اتحاد کی کوششوں کو تقویہ دینا تھا تو ان کی پالیسیاں برطانیہ میں عوامی رائے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑی ہوئی تھی جو انہوں نے بہتر خارجہ یعنی رول پلے کیا انہوں نے ازاد خیال تحریکوں کی حمایت کی برطانیہ رسول کو فروغ دیا یہ ان کے وزیر خارجہ کی طرف پر اقدمات تھی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب وہ پرائیم نیسٹر تھے تو پھر انہوں نے کون سی خدمات سارے انجام دی تھی تو وزیراعظم کے طور پر یعنی خارجہ پالیسی اگر ہم دیکھیں تو وزیراعظم کے طور پر بھی پہنسٹوں نے زیادہ توجہ خارجہ پالیسی کے پاس دی تھی اور اس میں اب وہ اب بھی بااثر ہیں بااثر تھے تو انہیں اس کردار میں زیادہ جو ببندیاں تھی اور مخالفت تھی ان کا سامنا تھا جس نے بطور وزیراعظم کے مقابلے میں اتنا فیصلہ کو ان کا قرقہ دکھانے سے روکا پھر فارن پالیسی جو تھی ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ تنازات میں پرائیم نیسٹر کے طور پر تو وزیراعظم کے طور پر جو پہنسٹوں نے خود مختار روائیہ پارلیمنٹ کے ساتھ تنازات کا باعث بنا تھا خاص طور پر جو کہ خارجہ امور کے معاملات تھے تو وہ سمٹیم کونٹروورجیل ان لیڈو دی پولیٹک ان سیبیلیٹی انکلویڈنگ اس بریف ریزینیشن یعنی ایٹین فیفٹی ایٹ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو خارجہ امور کے اندر ان کے جو افطرفہ فیصلے ہیں وہ متنازہ ہوتے تھے اور سیاسی آدم اس کا کام کی وجہ بانے تھے جس میں تھا ایٹین فیفٹی ایٹ میں ان کے مختصر مدد کے لیے صیفہ بیس کے اندر شامل ہیں اس کے بعد ہم دیسلس کرتے ہیں کمپیریزن آف دا سکسیس کامیابی کو کمپیریزن کریں گے کہ انہوں نے بطور وزیر خارجہ زیادہ بہتر فیضمان سہر انجام دین جا وہ بطور پرائیم نیسٹر جو ان کا کرنا تھا اس میں زیادہ کامیاب نہیں تو وزیر خارجہ کے طور پر اگر ہم ان کی کامیابیاں دسکس کریں تو بامرسٹن کی سب سے جو بڑی کامیابی ہے وہ بطور وزیر خارجہ آئیں جہاں ان کی پالیزیاں بہتنانوی اثر اور سوکھ کو بڑھانے اور سلطنت کی حفاظت کرنے اور عوامی جذبات سے امان کرنے میں کامیاب رہی تو ان کے فیصلہ کون اور جہارہانہ سفارت کر رہی ہے انہوں نے اس کے دار میں بہت کامیاب بنایا پرائیم نیسٹر اگر ہم دیکھیں تو وزیراعظم کی طور پر جو ان کے اندر خامیاں تھی کہ بامرسٹن کو داخلی صلاحات اور اس کے علاوہ جو پارلیمانی سیاست اس میں مشکلات کا سامنا رہا تھا اور سو ان کی خارجہ پالیسی مضبوط رہی لیکن کیا تھا کہ داخلی جو مسائل تھے ان کو کامیابی سے حل کرنے میں وہ ناکام رہے تھے جس سے وہ پھر ان کی مجموعی کردگی تھی اس کے اوپر من بھی اثر پڑا سو ملائر بامرسٹن بطور وزیر خارجہ زیادہ کامیاب رہے مبتویٰ وزیر عزم زیادہ کامیاب رہے ہیں ان کو ان کو دسکس کیا ہے کامیابیوں کو اور ان کی خامیوں کو ان کے وزیریات خارجہ کے طرح ککردار کو بھی دسکس کیا اور ان کے پرائم نسا کے طرح ککردار کو بھی دسکس کیا ہے تو انہёں نے بین اقوام معملات کو انتہائی باہدری کے ساتھ مصطر طریقے سے جس سنوالا تھا تو وزیر عزم کے طرح پر جو خارجہ پالیسیاں تھے اس میں وہ اثر برقات رہا تھا لیکن جو داخلی معم اصلاح دے ان کی کمیتی اور پارلیمنٹ کے ساتھ مشکلات نے ان کے جو کردار تھا ان کو کمزور کا دیا سو نیکس ٹم قویسٹن دیس کرتے ہیں کہ اکسپلین دا پالیسی اف ڈیزرائیلی ویڈ سپیشل ریفرنسز تو پیس بیڈ آنر کہ ڈیزرائیلی کی پالیسی کی وظہار امن اور عزت کے ساتھ اس کے حوالے سے کریں تو بینجمن جو ڈیزرائیلی تھے نیسویں صدیق برطانوی سیاست کے ایک اہم رہنمہ تھے تو انہوں نے دو بار وزیراعزن کو طوبہ خدمات سارے انجام دی تھی انہوں کی خارجہ پالیسی اور داخلہ جو پالیسی تھی وہ برطانی کی طاقت اور وقار کو برکار رکھنے کی مقصد کے اوپر بمری تھی تو ان کا جو تھا یعنی کہ نعرہ کے امن اور عزت کے ساتھ ان کے مصور پالیسی ہیں جو ان میں سے ایک تھی جو ان کے صفاتی امور سے بھی متعلق تھی اس کے علاوہ ہم جسوس کرتے ہیں ڈیزرائیلی کے مجموعی پالیسی حداف کو برطانوی سلسنت کو مضبوط کرنا اس کے حداف میں شامل ہے تو ڈیزرائیلی جو برطانوی سیاست تھی یعنی برطانوی سلسنت اس کو بڑھانے اور اس کے علاوہ مضبوط کرنے کے اوپر یہ یقین رکھتے تھے انہوں نے بیرون ملک بتانے کے انفرائنس کو بڑھانے اور اس کے عالمی مفادات جو انڈیا کے ساتھ تھے اور اس کے علاوہ میڈیٹیرین کے ساتھ تھے تو اس طرح کیسے رسول کو بڑھانے میں ان کے حال مفادات جو تھے ان کے تفض کے اوپر کام کیا جیا تھا کانزرویٹیو ڈومیسٹک ریفارمز اور غدامت پسند داخل اصلاحات تھی تو ملکی سطح کے اوپر کیا ہوا کہ ڈیزرائیلی نے محنت کا جو تقویٰ تھا اس کے لئے حالات بہتر کرنے کے اوپر انہوں نے توجہ دی تھی جبکہ سماجی ترکلی کو برکہ رکھنے کی کوشش بھی انہوں نے کی تھی تو ہی وانٹی ٹو وینڈ سپورٹ آف دا بیپل والپریزرینگ ٹرڈیشنل بریسٹک ریلی ان کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کی حمیت حاصل کی جائے اور ساتھ ہی روایتی برطانوی اگنر کی انفازت کرنا بھی ان کے مقصد کے اندر شامل تھا سو اب ہم دسکس کرتے ہیں ان کی فورن پالیسی اینڈ ایسٹن کوئسٹن تو خارجہ پالیسی اور مشکی سوال مشکی سوال کیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے جو زوال ہے اور اس کی سرزمین ہے اس کے اوپر جورپی طاقت کے درمیان مقابلے کا حوالہ تھا سو اسریلی خاص طرح پر جو برطانوی مفادات ہیں ان کی فاضت کے بارے میں فکر مانتے خاص طرح پر ہندوستان تک رسائی کی حوالے سے رشیہ درکشوار 1877-1878 تو اس جنگ میں اس کنفلیکٹ میں روس نے سلطنت عثمانیہ کو شکاز دی اور بلکان میں اپنا اثر بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی تھی سو ڈیزریلی فیار دیڈ روشیان ایکسپینچن سیٹرین برطیج کنٹرول آف دا میڈیٹیریرین انڈیا تو ڈیزریلی کو یہ خدشہ تھا کہ روسی توسیر بتانے کے بہرے روم اور ہندوستان کے اوپر کنٹرول کے لیے خطرہ بان سکتی ہے پھر کانگریس برلین 1978 انہوں نے امن اور عزت کے ساتھ یعنی جو سفارتی مذاکرات تھے روس ترکی جنگ کو حل کرنے کے لیے اور مزید تنازہ سے بچنے کے لیے دیزریلی نے 1878 میں کانگریس برلین میں اہم کی دار ادا کیا تو اس گول واز تو لیمٹ رشن گینس وال منٹیننگ جورپین سٹیبیلیٹی ان کا مقصد کیا تھا روسی کامجابیوں کو محدود کرنا اور جورپی استقام کو برکار رکھنا لین اچیونگ پیس بی دانر امن اور عزت کے ساتھ کی کامجابی تو ڈیزریلی کی جو مشہور اسطلاح ہے امن اور عزت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے برلین اس کا تعلق اس کے نتیجے سے تھا کہ انہوں نے ایک ایسا معایدہ جنگی تیگ کیا جسے سلطنت عثمانیہ میں بڑی توسیر کی خلافتی ایک اتفاسی دیوار کی طرف یہ محفوظ رہی دی سو برطانیہ نے قبرس کے اندر قبرس کا جو کنٹرول تھا وہ حاصل کر لیا تھا جسے بہیر روم میں برطانوی انفروائنس جو تھا وہ زیادہ مضبوط ہو گیا برطانوی مفادات کو محفوظ بناتے ہوئے برلین اسرائیلی نے کیا کیا کہ برطانوی وقال کو برکر رکھا اور اس سے برطانیہ میں ان کی سق اساکھ میں بھی اضافہ ہوا اور انہیں سلسلت کے مضبوط محفوظ کی طور پر بھی دیکھا کیا تھا اب ہم جسرائیلی کی پالیسیوں کا ہم کوڈیسوس کرتے ہیں کہ جسرائیلی کی جو حاجہ پالیسی نے کامیابی سے برطانیہ کے جو سریجلی کے مفادات تھے خاص طرح بہر اور ہندوستان میں تو ان کی حفاظت کی تھی پیسوید ارنر وہ دیپلمیٹک وکٹری جو انہیںس بریتش پرسیٹیج تو ان کی ایمن اور عزت کے ساتھ پالیسی کو ایک سفارتی کامیابی کے طرف پر دیکھا گیا جس سے کیا ہوا کہ اس نے برطانوی وقال کو بڑھایا تو کانگریس برلین میں کامیابی نے جو جو برطانیہ میں جنی کے مشہور بنایا کیونکہ انہوں نے ایک ایسے رون اہرنما کے طرف پر دیکھا گیا تھا جو مہنگے جنگوں میں ملویس ہونے ہوئے بغیر سلطنہ دفاع کر سکتا تھا سو دیزیلی کی امن اور عزت کے ساتھ پالیسی نے ان کے وسیع ترہ دا کو بھی یعنی کہ اس کو ریپلیکٹ کرتا اس کو کاسی کرتا یعنی برطانوی سلطنہ کے تحفظ اور اس کا اثر برقرار رکھنا سو کانگریس برلین میں اپنے سفارتی مہارت کے ذریعے انہوں نے مشرقی جو یعنی سوال تھا تو اس سوال کو پرامن یعنی کہ حل کیا حاصل کیا اس سوال کا اور اس کے علاوہ جو برطانی مفادات ان کو جنگ کے بغیر حفظ کیا اور اس کے ساتھ امن اور عزت کو بھرکرا رکھا نیکس ہمارا قویسن ہے کہ مارگریٹ تھیچر is judge to be best post war premises of the انگلین مارگریٹ تھیچر کو انگلین کی بہترین جنگ کے بعد کے وزیراعظم کرا دیا جاتا ہے اس کو discuss کریں تو مارگریٹ تھیچر بہترین جنگ کے بعد کی وزیراعظم تو مارگریٹ تھیچر برطانیہ کی پہلے خاتون وزیراعظم نینٹین سیونٹی نائنٹو نینٹین نائنٹی تک تھی اور انہوں نے یہ خدمات سارے انٹرام دی تھی تو انہیں جنگ کے بعد جو سب سے زیادہ جو اثر رسول رکھنے والی رکھنے والے جو یعنی وزیراعظم میں سے ان کو ایک پر سمجھا جاتا ہے تو ان کی قیادت کو جو ہے وہ جورت مندانہ معاشی اصلاحات مضبوط فاجہ پالیسی اور برطانیہ کے لیے ایک تبدیلی کی یعنی کہ ویژن کی وجہ سے آئیلین لیڈی کا ان کو لقب دیا گیا تھا تو اپینینز آباؤٹ برلی گیسی ریمینڈ دیوائی جی تو اس سے کیا ہوا کہ ان کی محراز کے بارے میں مطلب آراز موجود ہیں ایکونوی کے ریفارمز اس کے اندر کی گئی معاشی اصلاحات تو فری مارکیٹ پالیسی ازاد منی کی پالیسی کی طرف تبدیلی ہوئی ٹیچر کی حکومت نے معاشیت میں حکومتی جو مداخلت تھی انٹروینشنز تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ کام کرنے کے لئے اقدمات کیے سو اس کے علاوہ اس جنگ کے بعد پھلائی ریاست کی معاشیت کو اتفاق سے ایک بڑا انعراف تھا انہوں نے کیا کیا کہ ڈی ریگولیشن پرائیوٹیزیشن اور اس کے علاوہ سنتو کی نجکاری ہوتی جاتی جو انہوں کی طاقت کو کام کرنے کے اوپر توجہ دی اس کے بعد کمبیٹنگ انفلیشن سو ہیز ارلی ایلس ان آفیس واز مارک بائی ہائی انفلیشن وچھ ہی ٹیکڑ بائی کنٹرولنگ دا منی سپلائی اور ریڈیسن پبلک سپینڈی ان کے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں سے افراد ذر میں اضافہ ہوا جسے انہوں نے پیسے کی فرامی کو انہوں نے کنٹرول کر کے حوامی اخراجات کو کم کر کے قابو کرنے کی کوشش کی یعنی اس سے آزی طور پر بیرودگاری میں اضافہ ہوا لیکن آخر کار اس سے معیشت کو استقام دلا دن ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کو ٹھیک ہے جس میں ہے کہ فالکنٹ جنگ میں فتح ہوئی تھی نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر تو تیچر کی جو سب سے بڑی کامیابیوں میں سے فالکنٹ جنگ کا فیصلہ کون طریقے سے حال تھا جہاں پر برطانیہ نے یعنی ارجنٹائن کی جہاریت کے حلاؤ فالکنٹ جزائر کا انہوں نے دفاع کیا اور اس طرح اس کامیابی نے ان کی مقبولت کو بڑھایا اور برطانوی مفادات کے تحفظ کے لئے ان کے عصم کو ظاہر کیا اس کے ساتھ سٹرونگ ڈیلیشنشپ ویڈی جنیٹی سٹیٹ تیچر نے امریکہ خاص دور پر رونالڈو ریگن کے ساتھ قریبی اتحاد کو برقرار رکھا دونوں نے ازاد منڈیوں اور سات جنگ کے دوران جو صوبیت یونین ہے اس کے مخالفت کی مشارکت جار کو روک دیا متنازر داخلی پالیسیاں تھی کچھ ان کی تجارتی یونینو کے ساتھ کچھ کنفرنٹیشن تھی تو تیچر جاتی یونینو کی خلاف اپنے ساتھ موقع کے لئے مشہور تھی تو ہالس در پر نائیٹین ایڈی فائب کی کانکنوں ہرتال کے دوران تو کچھ یعنی لوگوں نے ان کی تاریخ کی تو انہوں نے یونینو کی طاقت کو کام کر دیا لیکن دوسروں نے کام کرنے کے طبقے کے لئے مشکلات پردہ کرنے کا ان کے اوپر ازام لگایا پھر پولٹیکس آیا تھیچر کی سب سے زیادہ جو غیر مقبول پالیسیو میں سے ایک پولٹیکس کا نفاظ تھا جس کی وجہ سے بڑی سطقے پر اتجاج ہوئے تو اس تھیچر کو غیر منصفانہ سمجھا گیا تھا کیونکہ سب کے اوپر ایکوالی لاغو ہوتا تھا پھر بہراز اور طویل مددی اثرات تھیچر انقلاب تھیچر کے جو معاشی اور سیاسی اثرات برطانیہ کو ایک نظر سرنو شکل دی نئی شکل دی تو کاروباری افراد کی حوصل افضائق کرنے کے لئے برطانیہ کو زیادہ مارکیٹ کے اوپر مبنی معیشت بنانے کا ان کو کریٹ ریا جاتا ہے تو ان کے پالیسیاں جو تھی وہ نینٹین نائنٹی کی رہائی اور اس کے بعد کی ترقی کی بنیاد ہیں سو اس اچیومنٹ کے باوجود اپنی انکام جابی کے باوجود جو ایک متنازہ شخصیت بنی رہی تو ان کے ہم تبدیل لانے رہن ہوا کے طور پر جگتے ہیں جنہوں نے برطانیہ کی عالمی حصیت کو بھال کے اور اس کی معیشت کو بھی زندگ کیا تو ناگردین کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پالیسیوں نے سماجی ادھم اصابات کو بڑھایا اور عوام حتمات کو بھی رمکسان بچایا مارگریٹ ان کے دیر پاس رات تھے سو ہر تینیور ٹرانسور بریز ان پولیٹیکل انس کے بارٹ ہارلی گیس کمپلیکس ویڈ بورز فار از ریفار این کریز سوشل ڈیویجن دی کری ایجی سو اس دور تا حکومت بطانیہ کے سیاسی منطر نام میں تبدیلی کی وجہ بنا بنا لیکن ان کی جو محراز تھی پیچیدہ ہے جہاں ان کی اصلاحات کی تاریف کی گئی ان کے پیدا جو سماجی انتشار تھی اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اس کی حوالے سے نیکس ہم کوئس کرتے ہیں کہ جو کہ دیویڈ کامران کی سپیشل ریفرنس میجا دیویج کیا فیچرز ہم جس کرتے دیویڈ کامران کی خاجہ پلیسی کی اہم خصوصیات کیا تھی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر یعنی کہ ضر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہوا تھا کہ دیویڈ کامران نے خاجہ پلیسی کی اہم خصوصیات نے انہوں نے دوزر دس سے دوزر سولن تک برطانی کے وزیرا عظم کی حصیت سے خدمات انجام دی تھی اور ان کی خاجہ پلیسی کے اوپر علمی جو تاقوات واقعات خاص پر مشہ کے وصہ میں بہت اثر پڑا تھا جہاں انہیں عدم استقام اور اس کے علاوہ دیشت گردی اور فوجی مداخل کے سامنا کرنا پڑا تھا تو کیمرون نے قومی سلامتی کو اولین تجیح دی تھی اور علمی خطرات خاص دیشت گردی تیروریزن اسے برطانی کو بچانے کے اوپر توجہ دی تھی ان کی پالیسیوں کا مقصد ہے جائس جیسے چیزت پسند تنظیم کا مقابلہ کرنا ہے اور انتہا پسندی کی جو پھیلاؤ ہے اس کو روکنا ہے تو کیمرون کی جو حرجہ پالیسی ہے اس کی بنیاد کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے جو ان کی بنیاد تھی سٹرونگ الائنس تھا انہوں نے ان کی حرجہ پالیسی کی بنیاد تھا قومی سلامتی کو انہوں نے اولین ترجیح دی تھی اس کے علاوہ مضبوط اتحاد تھا کیمرون نے بین اقوام اتحادی خاص پر امریکہ اور نیٹو کے ساتھ جو برطانیہ کے جو مطالقات تھے ان کو مضبوط بنایا تو وہ سفارت کاری کے ساتھ فوجی طاقت کے استعمال پر بھی یقین رکھتے تھے تاکہ عالمی مسائل سے نمٹ جا سکے اس کے علاوہ انسانی بنیادی کے اوپر مداخل تھی تو کیمرون نے انسانیت کے نام کے اوپر فوجی مداخل کی تاکہ عام مشہریوں کو ظلم ستم سے بچایا جا سکے اس کے علاوہ مشرق وسط کی پالیس عرب سپرنگ تو کیمرون کے دور میں مشرق وسط میں عرب بہار کے انقلابات پھوٹ پڑے تھے کیمرون نے جنی جمہوری تحریک کی حمیت کی تھی اور اس کے علاوہ جب ان تحریک کو عدہ مستقام اور خانہ جنگیوں کو جنم دیا ان تحریک نے تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا سو گورمنٹ پروائیڈ ڈیپلومیٹک ان سام کیس میرے سپورٹ ڈیبیل گروپ سن لیبیا اور شام میں کچھ باغی گروپوں کی سفارتی اور باز اوقات فر جمہوری بھی ان کو خرام کی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیبیا میں جو مداخل ہوت ہوئی 2011 وقت کیمرون نے لیبیا میں نیٹو کی زیر کی عادت مداخلت میں اہم کی دار ادا کیا جس کا مقصد کیا تھا جو بہتر مولمر کذافی کی خلاف بغابت کے دوران شہریوں کا تحفظ کرنا تھا تو اس مداخلت نے اس انٹرونشن نے کذافی کی حکومت کو ختم کیا لیکن ملک میں تو مددی ادا مستقام پیدا جس کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے اب ہم ریسپونس دیکھ لیتے ہیں کہ کیمرون نے شام کی خانہ جنگی کا رد عمل کی سے دیا شام حکومت خلاف خلاجی کاروائی کا مطالبہ کیا خاصوصاً ہتھیار کے استعمال کے الزام کے بعد اور اس کے بعد کی ہے کہ دو زار یعنی تیرہ میں برطان پارلیمنٹ میں شام میں بہراز خوجی کاروائی کی مخالفت کی تو بعد میں کیمرون نے شام اور عراق میں دائش کے خلاف محدود جزائی حملوں کی بھی حمیت کی تو اس کے علاوہ جو انصداد دیشت گردی اور دائش کے خلاف جنگ ہے تو کیمرون کی حکومت نے دائش کے خلاف بین اقوام مہم میں سرگرم طور پر حصہ لیا تھا عراق اور بعد جو شام میں فضائی حملہ تھی وہ بھی کی ہے تو وہ دائش کو عالمی اور برطانی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ سمجھتے تھے سو اس گروہ کا مقابلہ کرنے کے لئے امریکہ اور باقی دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا پرمنٹنگ ریڈی کلازیشن کیمرون نے برطانی میں تہا پسندی کو روکنے پر بھی انہوں نے زور دیا تھا اور جو مشرق جو خاجہ پالیسی ہے اس کو اندرنی سلامتی کے ساتھ بھی جوڑا گیا تھا ٹھیک ہے سو اس طرح سے جو برطانی شہری تھے ان کو دائش جیسے جو شدت پسند گروہ تہا روکنا چاہتے پھر ہم مشرق ممالک کے ساتھ تعلقات کو دس کرتے ہیں جس میں ڈیپلومی تیازی گولف سٹیٹ ہے مشرق کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو علیہ جی رس ساتھ تعلقات تو کیمرون نے سوید عرب اور مہدید عرب جو عرب امارات تھے اس طرح کے خلجی مالک تھے ان کے ساتھ مضبوط تعلقات کو برقرار رکھا تھا اور اس کے علاوہ یہ تعلقات دیجارت اور سلامتی کے تاون کے اہم تھے لیکن مالک میں انسان حقوق کے مسائل کے تعلقات کے تنقید کی گئی اس کے علاوہ اسرائیل کے لئے ہمارت ہے کہ اسرائیل کی حق میں مضبوط تعلقات برقرار رکھے اور اسرائیل کو اپنے دفاع کے حق کی جبکہ اسرائیلی فلسطین تنازق کے دور ریاستی حل ہے اس کے دیشتگردی کی کوشش اور خطے کے مالک کے سرسفاد تعلقات کے دوران کیوں پر رجی نہیں کہ مبری تھا سوین حکومت نے اس کام اور سلامت کو فلوک دینے کی کوشش کی لیکن لیبی اور شام میں ان کے مداہر کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا اور نیکس ہمارا کوئسن رائی شارت نوٹ انتو فالوین سیکن ورل وار ورلین اور فیبنیزم سیکن ورل وار ہم سب سے پر دوسری جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کیا تھی رہی عظیم تنازع رہی ایک عالمی تنازع تنازع گلوبل کنفلیٹ تنازع تنازع بڑا موسی نیشن جنگ سوویت جنگ 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 اینڈ ایک سویت جنگ 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 یہ عالمی تنازع تنازع جس دنیا کے اقوام بھی شامل تھی جنگ تحاری طاقت امریک سوویت جنگ بطانی کی قیادت میں تاقت تھی نازع جنگ 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 بطانی جنگ 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 ایٹلی جنگ 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 مالک جنگ جنگ پسند اس کے اندر شامل تھی تو دوار افیشل بگن جنگ جنگ نینٹین تھرٹینائن جنگ باز آفدہ دور پر اس وقت شروع ہوئی جب جرمنی نے نینٹین تھرٹینائن میں پولنٹوں پر حملہ کیا اب اہم واقعات کیا تھے کہ جرمنی کا پولنٹ پر حملہ ہوا پھر اس کے علاوہ برطانیہ کی لڑائی ہوئی مشرقی محاذ تھے جن جس میں جرمنی کا مقابلہ صورت جنین سے تھا یہ اہم واقعات تھے اس کے علاوہ دوسرا اہم واقعہ بین القائل محاذ محاذ ہے جو کہ نینٹین فورٹی ون میں جپان کے پر حملہ کے بعد امریکہ نے جنگ میں شمولیت افتیار کی تھی تو بیرل قائل میں جو میڈوے اور ایوو جیما ہے اس طرح سے ایجینی کے ایوو جیما جیسی لڑائیں فرید لڑائیوں کا لڑائیاں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر جنگ استطام ہوا جورپ میں جنگ مائی نینٹین فورٹی فائیو میں کے اندر ناظر چرمنی کی شخص کے بعد ختم ہو گئی تھی تو بیرل قائل میں جو آگاست نینٹین فورٹی فائیو ہے اس میں جو امریکہ نے جپان کے شہر شہروں کے اوپر جو ہیروشیمو ناغسا تھی ان کے اوپر انہوں نے ایٹمی بام گرائے تھے تو جنگ نے عالمی نظام کو مقام اس طور پر ری شیپ کر دیا بدل دیا تو اقوام متعیدہ کا جو قیام تھا وہ ہوا تھا کہ مستقبل جو تنازع ہیں ان کو روکا جا سکے اور امریکہ اور صورت جو انہیں سپر پاورس کے طور پر اکھنے تھے تو جس سے سکیر کیا ہوا کہ سادھ جنگ آغاز ہوا تھا جورک اور جپان کو بڑے سطح کے اوپر تعمیر انو کی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارا اہم ٹاپک جیسے کہا لیتے ہیں ٹیٹی آف برلن برلن کے معیدہ کو ٹیٹین سیونٹی ایٹ میں جو ہوا اس کا پسے منظر کیا ہے تو برلن ٹیٹین سیونٹی ایٹ میں روس ترکی جو جنگ تھی اس کے بعد یہ یعنی تیپ آیا تھا روس اور ترکی کے جنگ کے بعد تو معیدہ برلن کانگریس میں جو جرمنی کے چانسلر تھے اوٹو وان حسماری ان کی صدارت میں تیپ آیا تھا جس کا کیا مقصد تھا کہ بلکان میں مسائل کو حل کرنا اور جورپی طاقتوں کے دنمیان مزید تنازات کو رکنا اس کے مقاصد کے اندر شامل تھا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی اہم وشکوں کو کہ وہ کون سی تھی تو اس میں علاقائی تبدیلیاں ہوئیں اس معیدے نے سان سٹیفانو معیدے کے تحت روس کے حاصل کا تفائید کو محدود کر دیا سو بلغاریہ was divided into three parts smaller autonomous بلغاریہ eastern remain under اٹمن آن کنٹرول تو اس طرح سے جو بلغاریہ کو تین حصوں میں تفصیم کیا گیا تھا ایک چھوٹا خود مقدر بلغاریہ پھر مشرقی رومانیا جو اسمانی کنٹرول میں رہی پھر اس کی علاوہ اس میں تھا مکدونیا مکدونیا جو تھا وہ مکمل طور پر اسمانیوں کے مہتاعت رہا تھا اس کے بعد ہے independence تو اس میں سریبیا اور اس کے علاوہ مونٹین نیگرو رومانیا کو اسمانی صرفنا سے مکمل ازادی ملی تھی پھر آسٹریا کا کنٹرول ہے کہ آسٹریا ہنگری کو بوسنیا اور جس کے علاوہ حضی گووینہ پر قبضہ کرنے کا حق دیا گیا تھا جو یہ علاقے بازابطہ طور پر اسمانیوں کے مہتاعت رہے تھے سو برلن مائدہ نے وقتی طور پر حصے میں استقام پیدا کیا لیکن جو بلکان میں مستقبل کی تنازات تھے ان کی بنیاد بھی رکھی اس نے روز کے جو انفلوئنس ہے اسر رسوخ ہے اس کو محدود کیا پھر آسٹریا اور جنہیں ہنگری اور برطانیہ کو متمین کیا تنازات کو مقامل دور پر یہ حال نہیں کر سکتا تھا جو پہلی جنگ عظیم کے آغاز تسبب ہوں بریٹش ہیسٹری کے جو پاس پیپرر 2016 ہے ان کے انسیون کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومیٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں thank you for watching my video if you like our video then like share and subscribe our channel